اسلام علیکم ویرس میرا نام سجد عطا و رحمان میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں سجاد صاحب یہ جو آیت جس کو اب سجدہ کہتے ہیں آیت سجدہ اصل میں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سجدہ کا مطلب کیا ہے قرآن کریم کی روح سے سجدہ ہوتا کیا ہے سجدہ ہوتا ہے حکم پر عمل کرنا جو اللہ کے احکام ہیں جو اللہ کے قونین ہیں ان کی روح سے دین کا نظام قائم کرنا تاکہ انسانی معاشرے کے اندر فلا اور بہبود کا جو عمل ہے وہ جاری رہ سکے یہ مقصد ہے قرآن کریم کے نزول کا اور اللہ کے قوانین یا اس کی وحی کا کہ ان کی روح سے دین کا نظام زمانے کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے ہر دور کے لوگ اپنے زمانے کی تقاضوں کے مطابق وہ اصول قرآن سے لیں گے ان کی روشنی میں دین کا نظام اسٹیبلش کریں گے تو اس کی روح سے جب معاشرے کے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے تو وہ سجدہ کہلاتا ہے اس کے لیے کوئی مناروں والی مسجد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ تو ایک مذہبی چیز بنائی نا پہلے تو منارے بھی نہیں تھے بعد میں یہ منارے بنے یہ ایک طرز تعمیر آیا نا مساجد کا تو یہ پہلے نہیں تھا یہ تو غالباً ترکوں نے مطارف کروایا تھا کوئی یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے یہ بھی وفات نبوی کے کچھ چیز سو سال بعد تو یہ ایسٹا ایسٹا پھر طرز تعمیر کے اندر جو چیزیں آئیں ان کے اندر پھر یہ مذہبی طور پر یہ منارے بھی آ گئے مسجدوں تو پہلے تو مسجدوں کے اوپر منارے بھی نہیں ہوتی تھے اس وقت جو مسجد تھا یہ سیکٹریٹ تھا دین کے نظام کو نافذ کرنے کا سیکٹریٹ یہاں پر جو دین کو نافذ کرنے والے جو کوئی ایگزیکٹیو باڈی کے لوگ ہوتے تھے جو امیر المسلمین تھے وہ یہاں پہ بیٹھتے تھے لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور آڈر کرتے تھے تاکہ ان کے مسائل فوری حل ہوں تو یہ مساجد تو پہلے تو اس لیے تھیں اور اہد نبوت اہد صحابہ اسی طرح یہ مساجد کا یہی کردار رہا تھا یہ ایک سماجی ادارہ تھا بہت بڑا مسجد جس کے اندر سماج کے مسائل حل کیے جاتے تھے یہ کوئی ورشپ کے لیے نہیں تھی یہ مسجد یہ بعد میں جب وہ دین کو انہوں نے مذہب میں بدلا ہے تو وہ پھر ایک اس کے اندر وہ نماز پڑھانے والا امام لے کر آگئے تو اس نے پھر لوگوں کو نمازیں پڑھانی شروع کر دی تو شروع کے اندر جو یہ مسجد تھی یہ گورنمنٹ سیکٹریٹ تھا جہاں پر گورنمنٹ کے جو ہیڈ ہوتے تھے دین کو ایگزیکوٹ کرنے والے جو اس کی چیف ایگزیکٹیو ہوتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ جیسے عثمان رضی اللہ عنہ آگئے جس طرح معاویہ رضی اللہ یہ سارے لوگ یہ اپنے اپنے دور کے اندر جنہوں نے یہ دین کا نظام نافذ کیا تو یہ مسجد کے اندر بیٹھتے تھے وہاں پر میٹنگز ہوتی تھے دین سے مطالق مملکت سے مطالق عوام کی فلاہ و بیبود سے مطالق وہ میٹنگز ہوتی تھے وہاں پر وہ پھر ان کو وہ مسائل ڈسکس ہوتے تھے جو سوسائیٹی کو لاحق ہوتے تھے پھر ان کے سلوشنز کے لیے وہ لوگی کٹھے بیٹھتے تھے میٹنگز ہوتی تھی سلاحات کے جو اجتماع ہیں وہ اس لیے ہیں جو حکومت مقرر کرتی تھی کہ سلاح دن سلاح وقت مقرر کر دیا گیا اور لوگ اس وقت مقررہ پر ساتھ ستھ رہو کر آئیں میٹنگ میں شریک ہوں اور جو مسائل ہیں معاشرے کے ان کے لیے وہ بتائیں اور اس کا سلوشن بھی مل بیٹھ کے اس کا کیا جائے تو اس میں گورنمنٹ اور پبلک یہ دونوں مل کے عوام جو ہے یہ دونوں مل کے اس کا مسائل کو بھی دیکھتے تھے اور ان کو سالف کرنے کے لیے وہاں پہ تجاویز بھی ہوتی تھی اور عملی اقدامات بھی اٹھائے جاتی تھی تو یہ مساجد کا تو یہ کردار تھا اس دور کے اندر پھر یہ مذہب میں بدلا جب دین مذہب میں بدلا تو یہ پھر اس طرح کی وہ پھر ورشپ کا کام لیا جانے لگا تو اب تو یہ ہے نا کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں اس کے بعد مساجد کو طالع لگا دیتے ہیں تو اس کا عوام کو تو کوئی فیدہ نہیں سوائے ورشپ کے اور کوئی فیدہ نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ ان کے اپنے ایک جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے وہ وہاں پہ آکے ورشپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ طالع لگا دیتے ہیں لیکن عوام کی ویلفیر میں اس کا کردار اب نہیں رہا یہ بڑی افسوسناک چیز تھی جو ایک بڑا مسلمان معاشرے کے اندر بڑا اہم کردار تھا مساجد کا وہ ختم ہو کر رہ گیا بدل گیا وہ ورشپ میں تبدیل ہو گیا فلاہ جو تھی وہ ختم ہو گی اور اس کی جگہ پہ ورشپ نے لے لی خیر یہ ایک علمیہ ہے تو یہ تو ہوا اب بھی ایسا ہی ہے تو ہم اپنے یہ یہ چیز ذرا شروع میں رکھیں کہ آہ کلیر کر لیں کہ یہ مسجد تھی اور مساجد آہ اور سجدہ کیا ہے وہی اسی سے لفظ سجدہ ہے تو سجدہ کیا ہوتا ہے سجدہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے نظام دیا ہے اس کے مطابق کیری آؤٹ کرنا بجا لانا آقام اس کے مطابق تو یہ سجدہ ہوگا یہ جو نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں یا ویسے وہ ایسے اپنا سر پشانی اپنی ہتھیلیاں جو زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں یہ ایک مذہبی سجدہ ہے ریلیجس ایک عمل ہے ایک مذہبی عمل ہے تو یہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کریں گے تو یہ ایک سمبولک سجدہ کہلیں ریل سجدہ نہیں ہے اگین میں آپ کو یہ کلیر کر لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سجدہ نہ کریں آپ کریں جو جیسے آپ کر رہے ہیں کریں مجھے اس سے کوئی سرکار نہیں لیکن میں نے آپ کو قرآن ایک پوائنٹ آف ویو سے بتانا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کی روح سے سجدہ کیا ہے قرآن کی روح سے سجدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو جتنے بھی احکام ہے جو بھی اس نے اصول اور ذابطے دیئے ہیں ان اصولوں اور ذابطوں کو عملی طور پر جب آپ بجا لائیں گے ان کے اوپر جب آپ عمل کریں گے تو یہ سجدہ کہلائے گا اس کے لیے یہ جو سمبولک سجدہ ہے نا سر کو زمین کے اوپر رکھنا تیلیاں رکھنا پیشانی رکھنا ناک رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ مذہبی چیز ہے اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کریں لیکن آپ اگر ساری زنگی بھی اس سجدہ اسی سجدے میں پڑھے رہے زمین کے اوپر سر رکھ کر پیشانی رکھ کے پڑھے رہے اور آپ اللہ کے حکام کی بجاوری نہ کریں تو یہ سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ذرہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا معاشرے کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اللہ کے قوانین جب امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس سے معاشرہ پروگرس کرتا ہے ٹھیک ہے وہ پروگرس آپ کو نظر آ جائے گی یہ چیز حق ہے حق کیا ہوتی ہے حق وہ ہوتی ہے قرآن کی روح سے جو حقیقت بن کر سامنے آ جائے وہ ریالٹی ہوتی ہے جو شو ہوتی ہے اس کے اندر ایمبیگیوٹی نہیں ہوتی اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ ویزیبل نہ ہو نظر نہ آ رہی ہو دیکھیں نا جب آپ کے ملک کی ایکانومی گروہ کرتی ہے تو خوشحالی آتی ہے نا پریفپیریٹی آتی ہے لوگوں کا وے آف سٹائل وے آف لیونگ بدل جاتا ہے خوشحال ہو جاتے ہیں نا لوگ لوگوں کے انداز سے لوگوں کے بات کرنے سے لوگوں کے رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ خوشحال ہیں تو وہ ایک ویزیبل چیز ہوتی ہے نا پریفپیریٹی ایسی جب بدحالی آتی ہے تو وہ ان کے رویوں سے ان کے رہن سین سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بدحال قوم ہے یہ تو روٹی کےک لگمے کو ترس رہے ہیں ان کی معیشت کمزور ہے تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے سجدہ جو ہوتا ہے اگر سجدہ ریل ہو رہا ہے اس میں ریالٹی ہے ریالٹی کیا ہے اللہ کے قوانین کو امپلیمنٹ کرنا اگر تو یہ ہو رہا ہے اگر وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے تو اس سے معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے سوسائیٹی سوسائیٹی جو ہوتی ہے وہ پروگریسیو مائنسیٹ سوسائیٹی بنتی ہے اس کے اندر لوگ پروگریس کر رہے ہوتی ہیں آگے بڑھ رہے ہوتی ہیں پروسپیریٹی آتی ہے خوشحالی آتی ہے اگر یہ نہیں ہو رہا آپ خالی سجدے کے اندر سر رکھ کے پڑے ہوئے ہیں تو آپ مہینے سجدے میں پڑے رہے ہیں اس طرح اپنے سر کو زمین پر رکھ کے پڑے رہے ہیں دو گھنٹے دس گھنٹے مہینہ بھر پڑے رہے ہیں ضرورت سے فارغ ہو کہ پھر سجدے میں پڑھ جائیں کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوگا اس کے اندر جتنی مرجع آپ تسبیحات بھی پڑھتے رہے ہیں سبحانہ ربی اکل سبحانہ ربی العظیم پڑھتے رہے ہیں سبحانہ ربی اللہ اللہ پڑھتے رہے ہیں کوئی بھی چیز پڑھتے رہے ہیں سجدے میں پڑھے رہے ہیں عملا کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا سوسائیٹی کے اندر وہ کیسے پیدا ہوگا جب آپ ایکٹیولی کوئی کام کریں گے پروگریسیو پروگریسیو کام کریں گے وہ پروگریس نظر آئے گی سوسائیٹی کے اندر وہ اس خالی سجدے کے زمین کے اوپر فرق کے اس خالی سجدے سے نظر نہیں آئے گی نہ ہی ہوگی نہ ہی نظر آئے گی تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سوسائیٹی پروگریس ہوگی ہے اس نے پروگریس کر لی ہے وہ پروگریس اس وقت ہوگی جب آپ وہ جو قوانین وہ جو ذاپتیں ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے اب یہ سوسائیٹی پروگریس ہونا شروع پروگریس کرنا شروع کر دے گی تو اب یہ سمجھے کہ سجدہ کیا ہوتا ہے یہ بنیادی تصور آپ سمجھ لیں سجدے کا جب تک یہ کونسپٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا آپ یہی سمجھتے رہیں گے شاید ہم نے سجدہ کیا تو اللہ خوش ہو گیا ہے میں نے آپ کو بتایا یہ اللہ کی خوشی اور نرازگی کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہی ہے سجدہ کرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے اس کے اندر خوشحالی آئے ہم پروگریس کریں اگر ہمارے اس سمبولک سجدے سے جو زمین کے اوپر سر رکھ کے کرتے ہیں یہ سمبولک سجدہ ہے علامتی طور پر جو ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس سے تو پروگریس نہیں آئے گی تو اس میں اللہ کی خوشی اور نرازگی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو بے نیاز ہے اس نے تو قوانین دے دی ہے مان لیں گے عمل کر لیں گے تو پروگریس کر لیں گے خوشحالی آ جائے گی نہیں مانے گے بدحالی آ جائے گی تبایی آ جائے گی تو اس کا اللہ کی خوشی اور نرازگی سے تو کوئی تعلق ہی نہیں اس نے اس لیے قوانین نہیں دیئے کہ تم کرو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا تم نہیں کرو گے عمل تو میں نراز ہو جاؤں گا یہ معاملہ اللہ کی خوشی اور نرازگی کا نہیں ہے یہ خوشی اور نرازگی تو انسانی جذبات ہیں اللہ کے اندر تو یہ جذبات ہی نہیں ہے وہ تو ان جذبات سے پاک ہے معورہ ہے یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں ہمیں تباہی سے بچانے کے لیے اور خوشحال زندگی کی طرف لانے کے لیے یہ ذابطیں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر دیئے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا سجدہ ہے اس کے لیے یہ زمین کا جو سجدہ اوپر کرتے ہیں یہ سمبولک سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کریں لیکن اس کے ساتھ جب تک آپ پریکٹیکلی عمل نہیں کریں گے قرآن کے ذابطوں کے اوپر اس سجدے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا خواہ آپ مہینہ بر بھی سجدے میں پڑے رہے ہیں سال بر بھی پڑے رہے ہیں ساری زندگی پڑے رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ برامر نہیں ہوگا ایک چیز تو آپ یہ کلیر کر لیں ایک چیز اب ہم آجاتے ہیں آیت سجدہ دیکھیں انہوں نے کچھ آیات سلیکٹ کی ہیں وہاں پر وہاں پر لکھا ہوا ہے آیت سجدہ کہ اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد جو پڑھنے والا ہے یا تلاوت کرنے والا ہے وہ سجدہ کرے یعنی اس آیت کو سجدہ کرنے کا مراد یہ ہے کہ اس آیت کی وہ اس کی حکم کے اوپر چلے یہی ہوگا نا سجدے کا معنی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اب قرآن کی تو ہر آیت جو ہے اس کے اوپر سجدہ ضروری ہے یعنی اس کے اوپر عمل ضروری ہے تو پھر چند آیتوں کو لے کر آنا کہ ان کو سجدہ کریں تو پھر باقیوں کا کیا کریں گے یہ ذرا غور کیجئے گا قرآن کریم کی وہ آیت جو کہتی ہے سمہ تتفق کرو اس کی روح سے اب آپ غور کریں کہ قرآن کا تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لئے رہنمائی رکھتا ہے اپنے اندر ہمارے لئے گائیڈنس رکھتا ہے ہمارے لئے ڈائریکشن ہے وہ اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے اسی ڈائریکشن کی طرف جس ڈائریکشن میں وہ ہمیں چلانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق مالک ہے وہ ہماری نیڈز اینڈ وانس کو جانتا ہے تو ان نیڈز اینڈ وانس کے اس کی روح سے اس نے ہمیں قوانین اور ذابطے دیئے ہوئے کہ یہ قوانین اور ذابطے ہیں ان کے مطابق عمل کرو گے تو تم پروگرس کرو گے اب یہ نیڈز اینڈ وانس جو ہے اس کا جاننا اس کے مطابق ذابطے دینا یہ تو کریئٹر ہی دے سکتا ہے انسان کا دوسرا تو دے نہیں سکتا انسان انسانوں کے لئے کوئی ذابطہ دے گا وہ تو پہلے اپنی مفاد پرستی کا سوچے گا بعد میں کسی کا فائدہ سوچے گا اس لئے انسان تو نہیں دے سکتا وہ چیزیں جو اس کا کریئٹر دے سکتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ کے ذابطوں کو ماننا اس کے اوپر عمل کرنا تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ پروگرس کرے تو اس کے لئے سجدے کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے یہ چیز سمجھنے کے بعد اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس لئے سے تو قرآن کریم کی ہر آیت کو سجدہ ہونا چاہیے قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے یعنی اس کے اوپر عمل کیا جائے پہلے تو اسے سمجھا جائے کیونکہ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ عمل کیسے کریں گے پہلے تو آپ کے اندر وہ اس کا اس کا امیج اس کا جو وہ کچھ کہنا چاہتی ہے وہ آیت وہ چیز آپ کے برین کے اندر جائے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے سمجھنے والی کیا چیز ہے وہ پہلے سمجھیں اس کے بعد پھر اس کے اگلا درجہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا وہ پھر عمل کرنا یہ پھر سجدہ کہلائے گا تو اس لحاظ سے تو قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے یعنی اس سے سجدہ کیا جائے اس کے اوپر عمل کیا جائے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کچھ آیات نہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ جو قرآن کریم کو جو پبلش کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا وہاں پر لکھ دیا کہ سجدہ کہ یہاں پہ سجدہ کریں جبکہ قرآن کریم کی تو ہر آیت جو ہے اس کو سجدہ کرنا چاہیے یعنی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے میں اگین اگین رپیٹ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ سجدے سے آپ کنفیوز نہ ہو جائیں سجدے کا معنی سمجھیں کہ سجدے کا معنی ایکچولی کیا ہے سجدہ کیا ہے عمل کرنا تو جو قرآن کی آیت میں کہا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا تو اس سنس میں قرآن کی ہر آیت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے اس کے اندر ہم پروگرس کر سکیں آگے بڑھ سکیں خوشحالی آئے ہم تباہی سے بڑھ سکیں یہ چیز ہے نا اس لئے قرآن دیا گیا انبیاء کو اور انبیاء نے آگے پھر امتوں کو دیا کہ لوگ اس کے اوپر چلیں عمل کریں یہ سجدہ ہیں تو اس سنس میں اگر آپ آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ اس کا مفہوم سمجھیں مفہوم سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں تو یہ جو ایک مذہبی چیز ہے کہ آیت پڑھی اور سجدہ کر لی یہ تو بڑا آسان کام ہے یعنی یہ دیکھیں آپ اللہ کو تو دھکہ نہیں دے سکتے انسانوں کو تو دھکہ دے لیں گے اللہ تو اس کو سجدہ ہی نہیں کہتا کہ اللہ کہتا کہ یہ کام کرو اور آپ وہ نہ کرو بس آپ زمین پہ سجدہ رکھ کے اڑ جائیں تو وہ کام ہو گیا وہ تو نہیں ہوا میں اس کی ایک ایگزمپل دیتا ہوں فار ایگزمپل آپ آپ کے والد آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے یہ دادہ بو ہیں یہ بیمار ہیں ان کو ہسپیٹل لے جائیں ان کو ہارڈ کا مسئلہ ہے ان سے دوائی لے کر آئے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں سجدہ کیا ہوتا ہے اور اگر نہیں کرتے تو ہوگا کیا اب آپ کے والد نے آپ کو ایک حکم دیا آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا تھا کیا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا آپ نے اپنے دادا ابو کو تو ڈاکٹر کو دکھانا تھا اس سے اس نے اس کی ٹیسٹ کرنے تھے اس کے لیے دوائی تجویز کرنی تھی یہ چیز تھی آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کیا کہ اپنے دادا ابو کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے ان کو دوائی نہیں لے کر دی آپ نے کیا کیا آپ نے جا کے سجدہ سر کو زمین پہ رکھ دیا اور دعائی مانگنے شروع ہو گئے دعا مانگنے شروع ہو گئے اب دادا جی کو اٹیک ہوا ہوا ہے ہارٹ کا وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے آپ کیا کر رہے ہیں سجدہ کیے سجدے میں سر رہا کہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کیا آپ کے اس عمل سے جو جسے آپ سجدہ کہہ رہے ہیں اسی کو سجدہ کہہ رہے ہیں نا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کرنے سے کیا آپ کے دادا بو ٹھیک ہو جائیں گے کیا جو آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک آرڈر دیا تھا آپ نے اس آرڈر کو بجا لائے اس کے اوپر عمل کیا اس آرڈر کے اوپر اس آرڈر کے مطابق آپ نے عمل نہیں کیا آپ بجائے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں دادا جو ہیں دادا جان وہ دل کے وہ تکلیف سے تڑپ رہے ہیں آپ کی یہ دعا ان کو کوئی فیدہ نہیں دے گی آپ کا یہ سجدہ جو آپ زمین پر سر رکھ کے تسبیح پڑھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں آپ کے دادا بو کی طبیعت نہیں صحیح کر سکتا ان کے دل کی نالیوں کے اندر جو کلیکٹرول جمع ہوا ہے اس سے جو خون رک رہا ہے جس سے وہ دل جو ہے وہ اس کی دھڑکن اس کی بیٹنگ اس میں فرق آ رہا ہے بلڈ صحیح سپلائی نہیں ہو رہا تو وہ جو اٹیک ہوا ہے وہ جو کلوٹس آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے خون سپلائی نہیں ہو رہا وہ آپ کے سجدے کرنے سے نہیں صحیح ہوگا وہ کب صحیح ہوگا جب آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گی وہ ان کو فوری کو دعائی دیں گے جس سے ان کو ریلیف ہوگا پھر ان کا پروپر ٹیٹمنٹ کریں گے پھر وہ ٹھیک ہوں گے ایسے ہی ہے نا بلکل آپ اس کو ایسے سمجھیں یہ دین کوئی مذہبی چیز نہیں ہے قرآن کو مذہبی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس کی آیت پڑھی اور زمین پر سجدہ ایک لگایا اور آپ نے اللہ کو خوش کر لیا یہ معاملہ نہیں ہے اس کو اب اگین ایڈ اگین اس کے اوپر قرآن کے جو آیت ہے نا سمت اتفکر اس کی روح سے غور کریں اس کو سوچیں تدبر کریں غور فکر کریں کہ میں نے اس آیت کو پڑھا قرآن بن کیا زمین پر سر رکھے سجدہ کیا تو کیا یہ میرا سجدہ ہو گیا سجدے سمراد کیا میں نے اس آیت کے اوپر عمل کیا ہے اب اس کو تو یہ بھی نہیں پتا اس آیت میں کیا بات کہی گئی ہے تو اس نے عمل کیا کرنا ہے تو اس کو لا علم رکھنے کے لیے پھر مذہب نے کیا کیا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلنے دو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے بس اس کو کہو کہ تم زمین پر سر پشانی اپنا ماتھا اپنا ناک وہ رکھو گے نا ہتھیلیوں سمیت تو تمہارا سمبولک سجدہ ہو جائے گا تو بس اس کریم پڑا مجھے سواب ہو گیا ایک ایک حرف پہ دس دس ناکیاں بھی مل گئی مجھے وہ سواب لہدہ ہے پھر وہ جو اس نے سجدہ کیا تو قرآن کیا وہ سجدہ بھی پورا ہو گیا یعنی اس نے تو اپنی طرف سے وہ اپنا کام پورا کر دیا اب اب یہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے لیکن عملی طور پر اسے کچھ نہیں ملا عملی طور پر اسے کچھ نہیں ملا جو خوشحالی آنی چاہیے تھی اس کو جو اس نے پروگرس کرنی تھی وہ تو نہیں ملی تو اس سے کیا ہوگا اس کی زندگی اسی دھوکھے میں گزر جائے گی اسی دھوکھے میں گزرتے ہوئے ایک دن اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور وہ اسی دھوکھے میں اسی دنیا سے چلا جائے گا کہ میں نے تو بڑی آیتیں پڑی ہیں بڑے سواب کمائے ہیں میں نے بڑے سعیدے کیے ہیں میں نے اللہ کو بڑا خوش رکھا ہوا ہے یہ چیزیں ہیں نا اسی دھوکھے میں اس دنیا سے چلا جائے گا پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا جو میزان ہے اس کی میزان میں اس کے اچھے عمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا تو اس وقت پھر کوئی پچھتانے کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہوگا ظاہر وہ تو وقت دنیا میں تھا وہ تو گزر گیا مولت کا وقفہ یہ مولت کا وقفہ ہے جب یہ گزر گیا اسی اسی طرح سجدہ کرنے سے اسی طرح وہ پڑھ کے نیکیاں کمانے سے سواب حاصل کرنے سے کہ ایک میں نے ہر پڑھا ہے مجھے دس نیکیاں مل گئی دو رکعت نماز نفل پڑی ہے تو مجھے وہ ستر ہرے مل گئیں ستر نفلوں کا مجھے سواب مل گیا یہ یہی چیزیں ہیں نا تو کوئی چندہ دے دیا ہے تو وہ میرا جو جنت کے اندر مشک امبر زافران کسطوری کا گھر بن گیا یہی چیزیں یہی بتا رہے ہیں نا آپ کو تو ایسے ہرے مل جائیں گی مجھے تو میں جاؤں گا وہاں ہرے بیٹھی ہوں گی محل کے اندر وہ جو جو امبر زافران کسطوری کے جو گھر بنے ہوں گے وہاں پہ وہ بیٹھی ہوریں بیٹھی ہوں گی وہ میں جاؤں گا تو یہ سارا خواب جب چکنا چور ہوگا نا قیامت کو تو پھر پشتانے سے کوئی فیدہ حاصل نہیں ہوگا امید ہے یہ میرا ویڈیو آپ کے اندر قرآن کا جو حکم ہے سمت اتفق کرو اس کی روح سے سوچنے سمجھنے کی طرف آپ کو ترغیب دے گا آپ کو امادہ کرے گا میرے ویڈیوز کو آپ لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے ارگیت کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ